اردو افسانوں کی ذاتی پسند ناپسند کی بات ہے صرف اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی اس طرح کا تفسرہ بھی نہیں ہے جس میں پورا اردو عدب کا ہاتھا کیا جائے کیونکہ اس میں سے بہت سے جو اہم نام ہیں شاید آپ کو اس میں وہ نظر نہ آئے لیکن جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ میں صرف پانچ کتابیں آپ سے یہاں پہ شیئر کروں گا اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے نام ہیں اردو عدب میں جو میں آج ان کے مطالق شاید بات نہ کرو وہ بات ہم پھر کبھی کر لیں گے لہذا اس فہرست کو کوئی حتمی فہرست نہ مانا جائے لیکن یہ ضرور ہے کہ ان افسان نگاروں کو یا ان کتابوں کو پڑے بغیر جو ہے وہ آپ اردو عدب کی چاشنی جو ہے وہ نہیں لے سکتے پہلی جو کتاب میں آپ سے شیئر کروں گا وہ ہے گدڑیا یہ اشواق احمد کا جو سب سے جو مشہور افسانہ ہے گدڑیا یہ اس کتاب میں شامل ہے یہ کتاب اشواق صاحب نے اپنے جو درینہ دوست ہیں قدرت اللہ شہاب ان کے نام کی ہے اور گدڑیا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نہ صرف اشواق صاحب کا ہی ایک شاکار افسانہ ہے بلکہ اردو عدب کے بھی اگر بہترین افسانوں کی کوئی فہرست بنے گی تو لازمان اس میں گدڑیا جو ہے وہ شامل ہوگا یہ کچھ طویل سا افسانہ ہے اور یہ میں نے جب پہلی دفعہ پڑھا تھا یہ افسانہ تو میں تو اس کے سہر میں گرفتار ہو گیا تھا اور ابھی بھی جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں اس افسانے کو دوبارہ کھول کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں یعنی کہ یہ آپ کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے یہ ایک اس میں ایک پری پارٹیشن کی ایک سمجھ لیں آپ کہانی بیان کی گئی ہے کہ کیسے ایک ہندو استاد نے مسلمان بچے کی تعلیم کا ذمہ اٹھایا اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے لیکن اس کی جو زبان و بیان ہے یہ میرا خیال ہے کہ اس جیسا افسانہ شاید ہی کوئی دوسرا ہو جو شفاق صاحب کے پاس ہو ان کی مزید کتابیں یقیناً ہیں اور ان کی وجہ شورت بھی جو ہے وہ ان کی جو دوسری کتابیں ہیں ان سے بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ افسانہ بہرحال میری نظر میں میری رائے میں یہ ان کا ایک بہترین کام ہے دوسرے جو میں کتاب آپ سے شیر کروں گا وہ ہے غلام عباس کے افسانے یہ سیلیکشن ہے انتخاب ہے غلام عباس کے افسانوں کا جو آکسفورڈ نے شائع کیا ہے اور اس کا جو انتخاب ہے وہ آصف فرقی صاحب نے کیا ہے اچھا غلام عباس میرے ہمیشہ سے ہی پسندیدہ افسان نگار رہے ہیں کہانی بیان کرنے کا جو فن اور سلیکہ غلام عباس کے پاس ہے وہ شاہدی کسی اور کے پاس ہو بلہ میں انہیں اپنے پسندیدہ ترین افسان نگاروں میں شمار کرتا ہوں اب اس سیلیکشن میں بھی میرے جو تمام جو فیورٹ افسانے ہیں وہ شامل ہیں مثلا اوورکورڈ تو آپ سب نے شاید یقین پڑا ہوگا وہ ہماری نصاب کی کتاب میں بھی شامل تھا اسی طرح آنندی ان کا ایک بہت مشہور افسان ہے اس پر انڈیا میں ایک فلم بھی بنی تھی اچھا اسی طرح ان کا ایک افسانہ ہے کتبہ یہ بھی بہت شاندار افسانہ ہے ان کا اچھا مجھے جو ذاتی طور پر ان کا افسانہ بہت پسند ہے ایک ہے دھنک اور ایک ہے کن رس دھنک جو ان کا افسانہ ہے وہ تو شاید آپ سمجھیں کہ ہمیں آتے ہوئے وقت کی خبر دیتا ہے یعنی جس وقت غلام آباس صاحب نے افسانہ لکھا انہوں نے ایک آنے والے زمانے کی جو خبر دی وہ ہو وہ ہو ان کی جو بات تھی وہ درست ثابت ہوئی اور کن رس افسانہ تو ان کے ایک لا جواب افسانوں میں سے ایک ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے جو سیلیکشن ہے آکس فورڈ کی یہ لازمی ہے آپ کو پڑھنی چاہیے اس میں ان کے بہترین افسانے غلام آباس صاحب کے شامل ہیں افسانہ نگاری کا جب ہم ذکر کریں گے تو اس میں منٹو کو ہم شامل کیے بغیر رہی نہیں سکتے انفیکٹ شامل کیا منٹو کا نام تو شاید ان میں سب میں اوپر ہی ہمیں نظر آئے یہ بھی کتاب آکس فورڈ نے شائع کی ہے اور یہ پورا منٹو کے نام سے ایک سیریز ہے جس میں منٹو کے تمام افسانے آکس فورڈ جو ہے وہ شائع کر رہا ہے یہ اس کی تیسری جلد ہے منٹو کی پورا منٹو کی اور اس میں جو اس کی تحقیق اور اس کی جو ترتیب ہے وہ شمسولہ غثمانی صاحب نے کی ہے اچھا اس میں انہوں نے ایک ایک چیز جو ہے کہ منٹو نے کہ کون سا افسانہ کب شائع ہوا پہلی مرتبہ کب شائع ہوا اس میں کوئی پنکچویشن کی قومیں فل سٹاپ کی کہاں سے غلطیاں تھیں اس کو کیسے ٹھیک کیا گیا بہت ہی یہ ایک تحقیق کا کام ہے جو اس میں کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں یہ سیلیکشن نہیں ہے اس طرح سے کیونکہ اس میں منٹو کے تمام افسانے جو ہیں وہ شامل ہیں ظاہر ہے منٹو کے وہ افسانے جو ہم سب نہیں پڑھ رکھے ہیں وہ تو اس میں شامل ہیں لیکن بہت سے ایسے افسانے جو ہم عام طور پر جن کا ذکر نہیں سنتے وہ بھی ظاہر ہے کہ چونکہ پوری یہ اس کا مجموعہ ہے تو اس میں وہ شامل ہیں جیسے قادرہ کسائی ہو گیا یہ مجھے افسانہ بہت پسند ہے لیکن جو مجھے مشہور افسانے ہیں جیسے ٹوبا ٹیکسنگ کالی شلوار کھول دو دھوان تو یہ تو میرا خیال ہے سادس منٹو کے شاکار افسانے تو ہیں ہی ہیں لیکن یہ جو سیلیکشن سوری یہ جو پوری جو مجموعہ ہے پورا منٹو کے نام سے یہ بھی آئیٹ کی لائبری کا جو ہے وہ حصہ ہونا چاہیے موسیقی